وَنَا سُلِّ عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيمِ اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم پانچ میں پارا کے آخر میں منافقوں کی مضمت تھی اور انہیں سخترین عذاب کی وعید سنائی گئی جس لئے چھٹے پارا کے شروع میں یہ بتایا گیا کہ اللہ بری باتوں کے اظہار کو پسند نہیں کرتا لَا يُحِبُّ اللَّهُ الجَهْرَ بِالسُوءِ مِنَا الْقَوْلِ إِلَّا مَنُ ظُلِم وَكَانُ اللَّهُ سَمِعًا عَلِيمًا مگر ضرر کا خطرہ ہو یا جو ظالم ہو اس کی مضمت کی جا سکتی ہے لہذا اس پر کوئی تعجب نہیں ہونا چاہیے کہ اللہ نے منافقین کی پردادری کیوں کی ہے اس پارے میں جو مضامین بیان کیے گے منافقین کی مضمت کے بعد جہود کے جرائم کا تذکرہ اس لئے کفر و ظلال میں بھی وہ منافقین کے بھائی تھے ان کے جرائم میں سے ایک جرم یہ بھی ہے کہ انہیں حضرت مسیح علیہ السلام کو قتل کرنے کا ارادہ کیا لیکن اللہ نے ان کی حفاظت فرمائی اور یہ بات فرما دی وَمَا قَتَلُوْهُ وَمَا صَلَبُوْهُ وَلَكِنْ شُبِّحَ لَهُمْ نائی انہیں قتل کیا گیا اور نائی انہیں سولی پہ جڑایا گیا لیکن ان کی تشبیق ہے کہ ایک آدمی وہاں پر بیج دیا گیا اور آسمانوں پر اٹھانے کے بارے میں یہ بات فرما دی وَرْرَفَعُ اللَّهُ إِلَيْهِ کہ اللہ نے انہیں اپنی طرف یعنی آسمان پر اٹھا لیا اور یہ بات بھی فرما دی گئی وَإِمْ مِنَّهَ لِلْكِتَابِ إِلَّا لِيُؤْمِنَ النَّبِهِ قَبْلَ مَهُوتِ کہ اہلِ کتاب میں سے ضرور ان پر ایمان لائیں گے عیسیٰ علیہ السلام کی موت سے پہلے یعنی عیسیٰ علیہ السلام جب دوبارہ دنیا میں تشریف لائیں گے اس کے بعد چالیس سال وہ دنیا میں رہیں گے تو اس وقت اہلِ کتاب کی ایک کثیر تعداد ان پر ایمان لے آئے گی اور امام مہدی اور عیسیٰ علیہ السلام مل کر دجالی فوج کا جو ہم مقابلہ کریں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کریں گے یہود کے بعد اہلِ کتاب کے دوسرے گروہ یعنی نصارہ کا تذکرہ جنہوں نے یہ کہا کہ خدا تین ہیں یعنی باپ بیٹا اور روح القدس تو نصارہ کو یہ بات سمجھائی گئی وَلَا تَقُولُوا فَرَاثَا نہ کہو کہ تم خدا تین ہیں اِنَّمَ اللَّهُ الْاہُمْ وَاحِدَ بے شک اللہ جو ہے وہ ایک ہے وہ اس سے پاک ہے کہ ایک اس کا بیٹا ہو تو عیسیٰ علیہ السلام جو ہے اللہ کے سامنے عزی اور ابو جیت میں اپنی حدق محسوس نہیں کرتے تو تم کون ہو عیسیٰ علیہ السلام کو خدا ٹھہرانے والے صورت النساء کے اختتام پر دوبارہ اس مضمون کا عیادہ کیا گیا جو صورت کے شروع میں بیان کیا گیا یعنی عورتوں کے معاملے کی رعائت اور قریبی عورتہ کے حقوق کا خیال اس کے بعد صورت المائدہ شروع ہوتی ہے جو مدنی ہے اس میں ایک سو بھیس آیات ہیں کیونکہ اس میں جو ہے مائدہ دستر خان کا تذکرہ ہے اس لیے اس کا نام مائدہ رکھا گیا یہ صورت حجرت مدینہ کے بعد نازل ہوئی بعض روایات سے ثابت ہے کہ جیسا کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی نے فرمایا کہ نزول کے عیدہ بار سے سورہ مائدہ آخری صورت ہے اس صورت میں حلال و حرام کے متعدد احکام اور تین قصے بیان کیے گئے اس صورت میں ایک خاص بات یہ ہے کہ اس میں وہ آیت بھی شامل ہے جو حجد الودع کے موقع پر نازل ہوئی جس میں تکمیل دین کا اعلان کیا گیا الجوم اکملتو لکم دینکم آج کے دن بین دین مکمل کر دیا وَطْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِ اور اپنی نعمت تم پہ پوری کی وَرَضِیْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِینَا اور تمہارے لئے دین اسلام کو پسند کیا تو ایک جہودی نظر عمر رضی اللہ عنہ سے کہا تھا کہ امیر المومنین اگر یہ آیت ہمارے اوپر نازل ہوتی تو ہم اس دین کو یوم عید قرار دیتے آپ نے جواب میں فرمایا میں اس دن کو بھی جانتا ہوں اور اس گھڑی کو بھی جانتا ہوں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل ہوئی وہ عرفہ کی شام اور جمعہ کا دن تھا گویا ماری اس دن دو عیدیں ہوگی تو صورت کی ابتداء میں اہل ایمان کی ہر جائز اہد اور اقت کے بارے میں پورا کرنے کا حکم دیا گیا اور اس کے بعد حلال و حرام کے بارے میں بتا دیا گیا کہ حلال چیز کیا ہے حرام چیز کیا ہے اور یہ بھی بتا دیا بھی کسی قوم کی دشمنی تمہیں عدل کرنے پر عدل نہ کرنے پر مجبور نہ کرو اور تعامن تم نے جو کرنا ہے بھائیوں نے نیکی کے کاموں میں تعامن کرنا ہے اور گناہ کے کاموں میں تعامن نہ کرو کھانے پینے کی چیزوں کے بارے میں بتا دیا کہ انما حرم علیکم المیتہ مردار تم پہ حرام ہے و الدم بہنے والا خون حرام ہے و لحم الخنزیر خنزیر کا گوشت بھی حرام ہے و جسے غیر اللہ کے نام بردبہ کیا جائے وہ بھی حرام ہے جو جانور جو ہے وہ پہاڑی سے گھر کے مر جائے گلا دبنے سے مر جائے یا کوئی سینگ سے مر جائے یا گھلا گھٹنے سے مر جائے وہ بھی حرام ہے البتہ استراری قیفیت میں جس کو جان کا خطرہ ہو صرف جان بچانے کے لیے اگر ایک لوگوں میں سے اس کی جان بس سکتی ہے تو ایک لوگوں میں لے دوسرا نہ لے اس کے بعد یہ سوال کیا گیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سلونکہ ماذا احل لہم وہ سوال کرتے ہیں آپ سے کہ کیا چیز حلال ہے احل لکم الطیبات تو فرما دیا گیا کہ طیبات یعنی پاکی جازی سے حلال ہیں اور ایک مثال دے گئی کہ جو بھی تم شکاری جانور کو سکھاتے ہو شکار کرنے کے لیے اسے اس طرح سکھ لاؤ جسنا اللہ پاک نے تمہیں سکھایا ہے جب وہ شکار کیے ہوئے جانور کو تمہارے لیے روک لے تو اس پر اللہ کا نام لو اور اس کے بعد تم اس کو کھا سکتے ہو اس کے بعد یہ بتا دیا گیا احل لکم الطیبات وَتَعَامُوا الَّذِينَ عُوْتُ الْكِتَابَ حِلُّ لَكُمْ وَتَعَامُهُمْ حِلُّ لَكُمْ اہلِ کتاب کا کھانا تمہارے لیے حلال ہے اور تمہارا کھانا اہلِ کتاب کے لیے حلال ہے وشرطے کے کھانا جو ہے بشی نفسی حلال ہو اگر اہلِ کتاب شراب فنزیر اس طرح کا کھانا بہتو ہائی حرام ہے اس کے بعد یہ بات بھی بتا دی گئی وَالْمُحْسَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْسَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ عُوْتُ الْكِتَابَ کہ ہلِ کتاب کی جو عورتیں ہیں ان سے نکاہ کرنا جائز ہے اور مومنہ عورتوں کے زیادہ ترجیدو وَلَا مُتَّخِذِي اَخْدَان اور آپس میں چوری چُبے جو ہے وجاری نہ لگاؤ اس کے بعد یہ بات بتا دی جب عبادت کرنی ہے نماز کے لیے کڑے ہونا ہے تو وزو کرنا ہے مزدو کے چار فرائض بیان کر دیئے گے یا ایوالذین آمنوا اذا قمتم مل الصلاة فاغسلوا وجوہکم ایمان والو جب تم نماز کے لیے کڑے ہو تو اپنے چہرے کو دھو دیا کرو پہلا فرض وَعْدِيَاكُمْ بِلَا الْمَرَافِقِ اور اپنے دونوں بازوں کو کونیوں تک دھو لیا کرو دوسرا فرض وَمْصَحُو بِرُوسِكُمْ اور اپنے جو سر کا مسا کر لیا کرو تیسرا فرض وَمْصَحُو بِرُوسِكُمْ اور پاؤں کو دھو لیا کرو یہ چوتھا فرض بیان کر دیا گیا وَعْدِيَاكُمْ تُمْ جُرَبًا فَتَّحْرُو اور اگر تم جنبی ہو ناپاک ہو تو خوب پاک صاف ہو جاؤ غسل کے تین فرائض ہیں کلی کرنا ناک میں جو ہے پانی ڈالنا اور اس کے بعد تین دفعہ جو ہے پورے بدن پر جو ہے پانی بہانا یہ غسل کے فرائض بیان کر دیئے گے حدیث میں اور اس کے بعد اس آیتِ کریمہ میں تجمم کا طریقہ بھی بتا دیا گب اگر تمہیں پانی میسر نہ ہو فَتِجَمْمُ سَعِيدًا طُّجِّبًا فَمْصَحُو بِوُجُوہِكُمْ مَيْدِيكُمْ مِنْحِ اور اسے تم جو ہے مو اور جو ہے دونوں بازو جہو کونیوں تک مسا کر لیا کرو مٹی تمہارے سامنے موجود ہے پاک مٹی پہلی ضرب لگائی ہاتھوں کو جھاڑا مو کے اوپر پھیرا اس کے بعد دوسری ضرب لگائی ایک ہاتھ کونی تک اس کے بعد دوسرا بازو کونی تک اس سے جو ہے تجمم ہو جائے گا اس کے بعد بندوں پر اللہ کے فضل و حسان میں یہ چیز بھی شامل کر دی گئی شریعت کو آسان کر دیا گیا یعنی اللہ تم برطنگی نہیں کرنا چاہتا بلکہ وہ چاہتا ہے کہ تمہیں پاک کر دے اور تمہارے اوپر اپنا عیسان پورا کر دے ساتھ میں رکوم یہود کی بزدلی ان کے فتنہ و فساد سرکشی اور تکبر کا بیان کیا گیا آرین و صاف کے بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ مسلمان اپنی آپ کو ان خرابیوں میں مبتلا نہ کریں یہود کے ساتھ ساتھ نسارہ کے حوال بھی بتائے گئے کہ قد کفر الذین قالوا ان اللہ مسیح ابن مرجم البتہ تحقیق کفر کیا جو انہوں نے کہا کہ اللہ مسیح ابن مرجم یعنی مریم علیہ السلام کے بیٹے عیسیٰ جو ہیں وہ خدا ہیں انہوں نے کفر کیا اس کے بعد یہ بتا دی کہ بھی یہودیوں نے اس طرح کفر کیا انہوں نے کہا کہ عزیر ابن اللہ جو عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں اور نسارہ نے کہا کہ بھی عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں اور یہ بات بھی بتا دی گئی کہ جو لوگ اللہ اس کے رسول کے ساتھ جنگ کرتی ہیں دین میں رکاوٹیں پیدا کرتی ہیں ان کا بدلہ ان کی سزا کیا ہے یقتلو یہ کہ انہیں قتل کر دیا جائے یو یصلبو یہ کہ انہیں سولی پہ چڑھا دیا جائے یا ان کا ایک ہاتھ اور ایک پاؤں مخالف سم سے کاٹ دیا جائے یا انہیں جلابتن کر دیا جائے اور یہ بات بھی بتا دی گئی نصارہ کو کہ فترت الوحی کے بعد یعنی پانسو سال کے بعد یا چھے سو سال کے بعد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے رسول تمہارے پاس آئے تو اب اتباہ کسی کرنی ہے وہ سوچ لیں اس کے بعد یہ بات بیان کی گئی آٹھویں رکوں میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پہلے جہود کو اللہ کے حسانات یاد کرنے کا حکم دیا یعنی بنی اسرائیل کا تذکرہ آ گیا کہ بنی اسرائیل جو ہے وہ قوم ہے جس کے لئے اللہ پاک نے انبیاء اکرام بھیجے اس قوم میں ستر ہزار انبیاء اکرام بنی اسرائیل میں آئے اور اس کے بعد بادشاہ بھی وہاں پر بھیجے اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے حکم دیا کہ اللہ کا حکم ہے کہ فلسطین میں داخل ہو وہاں بن عمال قاقوم سے جہاد کرو اللہ پاک تمہیں فتح دیں گے اور انہوں نے یہ بات کہی کہ وہاں پر ظالم قوم یعنی عمال قاقوم آباد ہے ہم اس ملک میں ہرگز داخل نہ ہوں گے یہاں تک کہ وہ اس ملک سے نکل نہیں جاتے انہوں نے کہا کہ فضحب انتا وربکا فقاتلا تو اور تیرے رب جا کر لڑے ہم تو یہاں بیٹھ کر تماشا دیکھیں گے بنی اسرائیل کی سرکشی کے بعد نوے رکوم آدم علیہ السلام کا تذکرہ کیا گیا اور بنی اسرائیل کو یہ بات بھی اللہ پاک نے فرما دی کہ تم اس سہرہ میں چالیس سال بھٹکتے پھر ہوگے نہ تو تم مصر میں داخل ہو سکتے ہو اور نہ ہی تم فلسطین میں کیونکہ تم نے جہاد کرنے سے انکار کر دیا اس کے بعد آدم علیہ السلام کے بیٹے حابیر اور قابیل کا تذکرہ کیا گیا حابیر کے ساتھ ایک بہن پیدا ہوئی اور قابیل کے ساتھ ایک بہن پیدا ہوئی پہلے اصول یہ تھا نسل کو چلانے کے لیے کہ بھائی کے ساتھ جو بہن پیدا ہوئی اس سے وہ نکا نہیں کر سکتا تو قابیل کے ساتھ جو بہن پیدا ہوئی تھی وہ خوبصورت تھی تو قابیل نے کہا کہ میں اسی سے نکا کروں گا اور ان دونوں نے قربانی پیش کی تو اللہ پاہ نے حابیر کی قربانی کو قبول کر لیا قابیل نے پھر قابیل کو اس وجہ سے حسد میں آ کر قتل کر دیا اس نے یہ بات بتا دی گئی کہ جو بندہ کسی ایک جان کو قتل کرے گا انہو من قطر نفسم غیر نسن فکہنما خطرن ناس جمیعا گویا کہ اس نے تمام انسانیت کو قتل کر دیا گیا اس کے بعد اگلی آیت کریمہ میں جو ڈاکوں کے بارے میں باقیوں کے بارے میں بتایا گیا کہ ان کی سزا کے آگے قتل کر دیا جائے سولی پہ جڑا دیا جائے یا ان کا ایک ہاتھ اور ایک پاؤں مخالف سم سے جو کار دیا جائے اس کے بعد یہ بتا گیا کہ چوری کرنے والا مرد ہو یا چوری کرنے والی عورت ہو اس کے ہاتھ کار دیا جائیں کیونکہ یہ ملک امن و تحفظ کے لئے خطرہ بنتی ہیں لہذا ان کو ایسی سزا دینا ضروری ہے اس لئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی تھی قبیلہ مخصومیہ کی عورت فاطمہ کے سامنے پیش کی گئی آپ نے فرما اگر محمد کی بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو میں اس کے بھی ہاتھ کار دیتا اس کے بعد ڈاکہ زنی چوری اور فساد کے حکام بیان کرنے کے بعد فسادیوں کے دو بڑے گروہوں کا تذکرہ کیا گیا منافقین جہود پہلے گروہ کا ذکر اختصار کے ساتھ دوسرے گروہ کا تفصیل تذکرہ ہے فرمایا اے رسول آپ کو وہ لوگ غم میں نہ ڈالیں جو کفر میں جلدی کرتی ہیں وہ جو اپنے موں سے کہتی ہیں کہ ہم مسلمان ہیں اور ان کے دل مسلمان نہیں اور وہ جو جہودی ہیں یہ جھوٹ بولنے کے لئے جاسوسی کرتی ہیں اور ایک دوسری جماعت کے جاسوس ہیں جو آپ کے پاس نہیں آئی جہود کے ساتھ ساتھ نصارہ کی گمرائی کا بھی بیان کیا گیا کہ انہیں تورات اور انجیل دی گئی اور انہوں نے ان کتابوں کے مطابق اپنے فیصلے نہ کیے تورات اور انجیل کے ذکر کرنے کے بعد قرآن کا تذکرہ کیا گیا جو کہ ہدایت اور گمرائی میں فرق کرنے والی ہے اور یہی کتابوں کی محافظ ہے عقائد عبادات معاملات اخلاق سے تعلق رکھنے والی کوئی ایسی نصیت اور کوئی ایسا کام نہیں جو انسانیت کے فلاق لیے ضروری ہو اور کتب سابقہ میں ہو لیکن وہ قرآن میں نہ ہو یعنی قرآن میں بھی وہ موجود ہے اس کے بعد مسلمانوں کو یہ بات بتائی گئی یا ایواللزین آمنو لَا دَتْتَخِزُ الْجَهُودَ مَنْ نَصَارَ عَوْلِيَا اے مانوالو جہودیوں نصرانیوں کو اپنا دوست نہ بناو کیونکہ محمتِ مسلمیہ کے سخترین دشمن ہیں وَمَنْ يَتَوَلَّهُ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ جو ان کی طرف پھرے گا تو وہ بھی پھر انی میں سے ہے قرآنِ قریم کے صداقت کا زندہ معجزہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی ہیں کہ آپ اس کے شدید مذہبی اور سیاسی اختلافات کے باوجود یہود و نصارہ مسلمانوں کے مقابلے میں متحد ہیں تعجب تو اس بات پر ہے کہ عالمِ اسلام کے حکمران و قرآنِ حکیم کی واجہ ہدایات کے باوجود یہود و نصارہ سے دوستی بڑھاتی ہیں اس کے بعد کفار کے ساتھ جب قلبی دوستی لگائی جائے گی تو ارتداد کا بھی خطرہ ہے اس لئے اگلی آیت میں یہ بات بتائی گئی کہ مسلمانوں کے ارتداد سے بچنے کی تلقین کی گئی یعنی کوئی بندہ اسلام سے کفر کی طرف چلا جائے اس کو مرتد کہتی ہیں کیونکہ ارتداد سے سارے عمال باطل اور ضائع ہو جاتی ہیں اور انسان پر ہمیشہ کے لئے دوست واجب ہو جاتی ہے ساتھ یہ بات بھی واضح سے بیان کر دی گئی کہ اللہ کا دین تمہارا محتاج نہیں اگر تم مرتد ہو جاؤ گی تو اللہ تعالی تم سے بہتر لوگوں کو دین کی خدمت کے لئے کھڑا کر دے گا فرمایا اے مان والوگر تم میں سے کوئی اپنے دین سے پھر جائے گا تو اللہ اسے لوگوں کو پیدا کر دے گا جن کو وہ دوست رکھیں اور جسے وہ دوست رکھیں اور جو معاملوں کے حق میں نرمی کریں اور کافروں سے سختی سے پیش آئیں اللہ کی راہ میں جہاد کریں اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہ دریں یہ اللہ کا فضل ہے جو سے چاہتا ہے دیتا ہے اللہ کا شائش والا اور جاننے والا ہے یہود و نصارہ کی دوستی سے منع کرنے کے ساتھ ساتھ سچے ایمان سے دوستی لگانے کا حکم دیا گیا وفار کی دوستی قباہت کو واضح کرنے کے لئے مسلمانوں کو سمجھایا گیا اسلام کے شعیر کا جو ہے مزاہ خوراتی ہیں اس لئے ان کے ساتھ دوستی کسی طور پر بھی جائز نہیں یہود و نصارہ کی گمراہیوں میں سے یہ بھی ہے کہ انہوں نے اسلام اور قرآن کو جھٹلایا نصارہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا ٹھہرایا جیسا کہ چھٹے پارے کے چوتھویں رکوں میں فرمایا بے شک وہ لوگ کافر ہوئے جنہوں نے کہا کہ اللہ وہی مسیح ابن مرجم ہے اور ان میں سے بعض نے کہا کہ وہ تین میں سے تیسرا ہے قرآن نے ان کے غلط نظریہ کے ترتید کرتے ہوئے فرمایا مسیح ابن مرجم اور ان کے والدہ دونوں کھانا کھاتے تھے دونوں کی ضروریات تھیں دونوں کھانا کھاتے تھے بشر تھے ظاہر کا جو کھائے گا وہ کسی کا محتاج ہوگا اور جو محتاج ہے وہ خدا نہیں ہو سکتا یہود و نصارہ دونوں کو دین میں نہاق غلو کرنے اور خواہشات کی تباہ کرنے سے منع کیا گیا وہ یہ غلو اکثر گمراہی کا سبب بنتا ہے چٹے بارے کے آخری رکوں میں یہ بات فرما دی گئی کہ یہود پر اللہ کی لانت کا سبب بتایا کہ وہ یہ کہ وہ اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں پر حد سے تجاوز کر جاتے تھے اور ایک دوسرے کو برے کاموں سے منع کرتے تھے یہ سبب ذکر کر کے اصل میں امت اسلامیہ کو سمجھایا جا رہا ہے وہ امرو المعروف نہیں اور المنکر کرتے رہیں مگر نہ ان پر بھی ایسے ہی اللہ کی لانت ہو سکتی ہے جیسا کہ بنی اسرائیل پر لانت ہوئی اور یہ بات خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں ارشاد فرمائی ترمیزی میں ہے آپ نے فرمایا جب بنی اسرائیل معاصی میں مبتلا ہو تو ان کے علماء نے انہیں منع کیا مگر وہ باز نہ آئے ان کی مجلوسوں میں بیٹھے رہے اور ان کے ساتھ کھاتے پیتے رہے چنانچہ اللہ نے ان سب کے دلوں کو ایک جیسا کر دیا دعوت اور عیسیٰ ابن مرجم کی زبان سے بھی ان پر لانت فرمائی گئی یہ اس لیے کہ وہ نافرمانی کرتے تھے اور حد سے تجاوز کرتے تھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ٹیک لگائے ہوئے تھے مگر یہ فرماتے ہوئے سیدھے ہو کر بیٹھ گئے آپ نے فرمایا اُزاد کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے نہ تمہارا ایمان کامل ہو سکتا ہے اور نہ ہی تم اللہ کے عذاب سے نجات پاسکتے ہو جب تک کہ تم لوگوں کو حق کی دعوت نہ دو اور حق قبول کرنے پر آمادانہ کرو اور انہیں ظلم اور معاسی سے منع نہ کرو آخری آیت میں یہ بات بتا دی گئی کہ مسلمانوں کے سب سے سخت دشمن جہود اور مشرقین ہیں اور قرآن کے اس دعوے پر یہود کی پوری تاریخ گواہ ہے البتہ جو واقع اور حقیقی نصارہ ہیں وہ مسلمانوں کے لئے اپنے جلوں میں نرم گوشہ رکھتی ہیں آج ہمیں جن نصارہ کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے وہ حقیقت میں وہ نصارہ نہیں ہیں جو زد عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات بے عمل پر عمل کرتے ہیں صرف کے نام کے عیسائی ہیں باقی جو بجتے ہیں وہ مسخشدہ عیسائیت پر عمل پہ رہا ہیں نصرانیت کہیں بھی نہیں ہے یہاں پر چھٹے پارے کا اختتام اللہ باق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں وما علينا اللہ البلاغ المبین